دوستو بات کرنے والے ہیں جی انٹیٹینمنٹ کی بارے میں آپ جانتے ہیں کہ میڈیا سیکٹر کے اندر بہترین کمپنی مانی جاتی ہے اور ابھی حال فلال میں جس طریقے سے خبریں نکل کے آئی ہیں تو شیئر بھی نئی اچھائیاں چھوٹا ہوا نجر آئے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو جس طریقے سے سونی کے ساتھ میں مرزر کی خبریں نکل کے آئی تو سٹاک کے اندر ایک نیا ریکوڈ بنتا ہوا نجر آئے ہیں لیکن اس کے بعد سے سٹاک کے اندر ہم لوگ کو گراوٹ دیکھنے کو ملی اور لگ بھک تین سو نو روپے کی آس پاس اس سمیں کاروبار کرتا ہوا نجر آ رہا ہے تو یہاں پہ سب سے بڑا کوششن یہی ہے کہ کیا اس سٹاک کے اندر ہم لوگ کو اور اوپر کے لیول دیکھنے کو مل سکتے ہیں یا بھی حال فلال میں سٹاک کے اندر ہم لوگ کو گراوٹ بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ پچھلے ایک سال کے اگر استدھی دیکھیں تو اب تک 48 پسند سے زیادہ کے ریٹن یہ کمپنی ہم لوگ کو دے چکی ہے دوستو بتانا چاہوں کہ ایک بڑی خبر جی انٹینینمنٹ کے اندر ہم لوگ کو دیکھنے کو ملی جس کی وجہ سے کہیں کہیں شیئر کے اندر اٹھا پٹک جرور دیکھنے کو ملی ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو لگتار یہ کمپنی اپنے بزنس ایمپروو کرتے ہوئے ناجر آ رہی ہے آگے آنے والے دنوں کے اندر کافی اور اوپر کے لیول آپ کو اس کمپنی کے اندر دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن دیکھیں نیوز کے آدھار پر آپ کو سٹاک کے اندر رییکشن دیکھنے کو ملتا ہے اوپر کے لیول سے آپ کو پرافٹ بکنگ کی دیکھنے کو ملی یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ انویس کو ایک بڑا پلان تیار کرتی ہوئی ناجر آ رہی ہے اور جی انٹرٹینمنٹ کو انسیلٹی کے اندر لے کر جانے کے لیے ایک بڑا پلان تیار کیا لیکن دیکھیں جی بھی کم نہیں ہے اور دو اکٹوبر تک کا ٹائم ہے ان کے پاس میں اس سے پہلے جی انٹرٹینمنٹ ایک بارڈ میٹنگ ارینج کر سکتا ہے یہاں پہ جو مانگ اٹھتی ہوئی ناجر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو ایم ڈی اور سی ایو ہیں پنیت گوین کا ان کو ہٹانے کی مانگ جو ہے انویس کو کی طرف سے ہم لوگ کو دیکھنے کو ملی ساتھی میں جو کمپنی کا بورڈ ہے اس کا پنرگٹھن کرنے کی بھی مانگ لگتار خبروں میں آئی ہے ساتھی میں دو سو بتانا چاہوں کی جس طریقے سے یہ خبریں نکل کے آئی ہیں اوورال اس سے میں کمپنی مین فوکس کرتی ہوئی ناجر آ رہی ہے سونی اور جی کے مرزر کے اوپر تو دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں کو بھی اس سے میں فوکس کر کے چلنا چاہیے باقی دیکھیں خبریں چلتی رہتی ہیں بزار کے اندر آپ کو رییکشن دیکھنے کو ملتا رہتا ہے سٹاک کے اندر آپ کو گراور دیکھنے کو ملتی ہے اب دیکھیں انویس کو کی لگتار مانگ تھی انسیلٹی کے اندر جی کو لے کر جانے کی تو دیکھیں یہ ساری چیزیں فیوچر کی ہیں اس کے اندر کیا چیز ہم لوگ کو ایکشن دیکھنے کو ملیں گی لیکن اس سے پہلے دوستو آپ جانتے ہیں کہ سونی جی کا جو مرزر ہے کافی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہوا نظر آسکتا ہے یہاں پہ اگر انویس کو کی بات کرتے ہیں تو لگ باق 18% کے آس پاس سٹیک ہولڈ کرتی ہے جی کے اندر کافی سارے نویشکوں نے اس کے اندر خریداری کی ہوئی ہے تو ابھی فیلال کی ڈیٹ میں جو سیچویشنز آپ کو دیکھنے کو ملی سٹاک اوپر کے لیول سے تھوڑا ہلکا ہوتا ہوا نظر آسکتا ہے تب بھی آپ ایزیلی خریداری اس سٹاک کے اندر واپس سے کر سکیں تو دیکھیں فیلال کی ڈیٹ میں کوئی ایسی دکت والی بات نہیں دکھائی دی رہی ہے اور اوپر کے لیول آپ کو سٹاک کے اندر دیکھنے کو جرور ملنے چیئے ہیں دوستو اگر آپ نئے ہیں ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کرانا چاہتے ہیں تو آپ آپ سٹاک کے اندر ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کرا سکتے ہیں بہترین کمپنی ہے انڈیا کی حال فلال میں کمپنی کی طرف سے ایک آفر بھی چل رہا ہے کمپنی اوپن کر رہی فری میں ڈیمیٹ اکاؤنٹ تو لنک نیچے ڈسکرپشن باکس کے اندر دیا ہوا ہے وہاں سے جا کر آپ سیدھے ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کرا سکتے ہیں دوستو پوری جانکار یہ آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو لائک جرور کیجئے گا چینل سبسکرائب کر کرک لینا تاکہ نئی ویڈیو کے نوٹیفکیشن سیدھے آپ کے موبائل پنس کے تینکیو سو مچ فور چنگ